بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماریا فلوکس ان ریسیپیز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور یہ جی ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی دہی اور دودھ کی لسی جو کہ ہم ڈیلی جو ہے نا بنے گھر میں بنتی ہے مارننگ میں اور باقی ٹائم میں تو جو ہے وہ نمکین لسی بنتی ہے اور اس کے بعد آج میں ریویو دوں گی آپ کو جی ایف سی کے سیلنگ فینز کا جو کہ ہیں جی سولر پر اور ہمارے پاس دو پلیٹس رکھی ہیں تو ہم نے دو فین لیے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ 54 وارڈ ای سی اور ڈی سی سیلنگ فین ہے بہت اچھے اور بہت کوالیٹی وائز بھی بہت اچھے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں سولر فین ہم نے دو فینز لگوائے ہیں اور یہ اس ٹائم ہے بلکل بند یعنی کہ اس کو اب یہ سولر پر چل رہا ہے بٹن اس کا بلکل آف ہے مین پاور جو ہوتی ہے جہاں سے ہم لوگ عام روٹین میں فین آن کرتے ہیں وہ مین پاور مطلب بند ہے تو یہ ہے اس کا ریموٹ ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے جسٹ ہم نے سمارٹ پر کلک کرنا ہے اور پھر یہ فین جو ہے وہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ آن ہو گیا مطلب ہم ٹوٹل ہی اس کو اس ریموٹ کے ساتھ جو ہے نا ہم لوگ کر سکتے ہیں کنٹرول یہاں پر اس کی ون پوائنٹ پر پل ہو جاتا ہے ٹو پوائنٹ پر سلو ہو جاتا ہے ٹری پوائنٹ اور پھر فور اینڈ فائنٹ یہ سارے اس کی پوائنٹس ہیں اچھا تو اب ہی ہم اس کو بند کرتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر یہ ہم نے اس کو بند کر دیا ہے اب جیسے کہ شام ہو گئی ہے سورج ڈھل گیا ہے تو یہ خود بھی بند ہو جائے گا تو کیا کرنا ہے صرف اور صرف مین جو بٹن ہے نا جو الیکٹری سٹی پہ ہوتا ہے یہ میں مین بٹن آن کر رہی ہوں فین کا ٹھیک ہے میں نے آن کر دی ہے فین اور اس کے بعد ہم نے یہاں اس پہ سمارٹ پہ اس کو پریس کر دینا ہے تو یہ اب الیکٹری سٹی پہ چل رہا ہے یہ الیکٹری سٹی پہ چل رہا ہے اب ہم نے اس کا جو مین بٹن ہے نا الیکٹری سٹی والا یہ آف بھی کر دیں گے کیونکہ سولر پہ چل رہا ہے اس ٹائم تو یہ سولر پہ اس طرح چلتا رہے گا بس اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی سپیڈ بڑھانے کے لیے ہم نے اس کو ایک پہ کر دینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی سپیڈ اور بہت اچھا چل رہا ہے ہمارے دونوں رومز میں سارا دن جو ہے نا فین ہمارے سولر پہ چلتے ہیں اور شام کو تقریباً چھے بجت کے بعد جب سورج جھلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ فین ہمارے چلنا شروع ہو جاتے ہیں الیکٹریسٹی پہ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ فین جو ہیں تین مطلب اگر ایک جو الیکٹریسٹی پہ ویسے فین چلتے ہیں نا تو وہ جو ہیں ایک چلے اور یہ تین چلیں یہ اتنی پاور لیتے ہیں اور یہ تقریباً سکسٹی وارٹ کا ایک فین ہے تو آپ لوگ بھی اپنے گھر میں ضرور اس طرح کے فینز لگوائیں تو یہ ہے جی سمارٹ جو ہے اس کا ریموٹ ٹھیک ہے یہ سارے اس کے اون آف کے بٹنز ہیں یہاں پر دیکھیں تو یہ آف کا بٹن ہے یہاں پر سپیڈ کے بٹنز ہیں یہ سارے ون پر فاسٹ ہو جاتی ہے سپیڈ اور یہ سمارٹ سے جو ہے جسٹ آن کرنا ہے اور اس سے ہم نے آف کرنا ہے اور یہاں پر یہ ٹو آورز فور آرز اور ایٹ آرز رہنا یہ ٹائمنگ ہے اس کی سلپنگ ٹائمنگ یعنی کہ جو ہے ٹو آرز اگر ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو دو گھنٹے بعد یہ بند ہو جائے گا خود ہی چار گھنٹے کا سلیکٹ کرتے ہیں تو چار گھنٹے بعد یہ خود ہی بند ہو جائے گا اور آٹھ گھنٹے کا سلیکٹ کرتے ہیں تو آٹھ گھنٹے بعد یہ خود ہی بند ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر بجلی کی بجت کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی بہت پریشان ہیں تو ضرور یہ فین لیجیے اور اپنے گھر میں لگائیے اور بجلی کی بجت کریں اور ساتھ میں کیونکہ بجت آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس مجھے سے جو ہے وہ سیونگ کرنا بہت ضروری ہے تو آپ لوگ لیں بس میرا یہی مشورہ ہے ریویو میں نے آپ کو دے دیا ہے تقریباً ٹو ویکس ہو گئے ہیں ہم لوگ یہ یوز کر رہے ہیں بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے پرائز جو ہے وہ سکس تھاؤزنٹ ہے ایک پنکھے کی اور ہم نے دو فین لیے ہیں تو وہ 12,000 کے آئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کامنٹ کا جواب دوں گی جو بھی آپ کو کوئیسٹن کرنا ہو تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریویو جو ہے اچھا لگا ہوگا تو میری ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا اور یہاں پر جی فروٹس تیکھئے جو ہے میں نے مگوالی ہے تو ایپل جانا وہ کافی بڑے بڑے تھے یہاں پر چھوٹے لگ رہے ہیں لیکن بہت بڑے بڑے ایپلز تھے ماشاءاللہ سے بہت بڑے اور یہاں پر یہ تین ایپل ہی ہمیں کافی تھے یہ جس طرح لگ رہے ہیں واقعی میں ایسے نہیں تھے یہ تو کافی بڑے تھے اور یہاں پر اتنے مننے مننے سے لگ رہے ہیں اور بناناز اور ایپلز اور ساتھ میں کریپس اور اس کے علاوہ میں کیا کیا ڈالتی ہوں فروٹ سیلڈ کے اندر جو کہ میں بناتی ہوں اور یہاں پر میرے ہزبن کر رہے ہیں ہیلپ تو میرے ہزبن کو ایسی چیزیں کرنے کا بہت شوق ہے وہ ضرور میری ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ سارا دن بچوں میں بیزی رہتی ہے اور میرے بچے بھی ہیلپ کرتے ہیں بچے تو بھی بچے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی چھوٹے موٹے کام جو ہے وہ کر دیتے ہیں جیسے گریپس ساف کر کے دینا اور بھی کافی ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں اور میں کس طرح سے فروٹ سیلڈ بناتی ہوں تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور میں نے ایک کمپلیٹ ریسیپی بھی اپنے چینل پر دی ہوئی ہے تو آج بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کس طرح سے فروٹ سیلڈ بناتی ہوں اور بہت ایزی اور جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے اور ہیلتی بھی ہوتا ہے اور میں زیادہ تر کریمی فروٹ سیلڈ بناتی ہوں جو کہ بچوں کو بہت پسند ہے اکثر جو ہے وہ لیمن اور نمک اور چینی اور ساتھ میں چاٹ مسادہ ڈال کر فروٹ چاٹ بناتے ہیں تو وہ فروٹ چاٹ میرے بچوں کو زیادہ پسند نہیں ہے تو میں اس طرح سے بناتی ہوں میں اس کے اندر اس طرح سے ڈرائی فوٹس بھی ایڈ کر رہی ہوں اس میں میں نے بن کو بھی ڈال دی ہے اور ساتھ میں گریپس، بناناز اور ایپلز اور مکرونی اس کو بوائل کر لیا تھا میں نے تو یہاں پر میں مکرونی بھی اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے سب سے پہلے یوگرٹ اور یوگرٹ جو ہے اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس نکس کر لیا تھا اور یوگرٹ میں نے لیا ہے تقریباً 4 سے 5 ٹیبل سپون اور یہاں پر کریم ایڈ کروں گی میں تو کریم جو ہے وہ اس طرح سے آج اوپن ہو گئی ہے کیونکہ ابھیان کو لگ رہا تھا کہ یہ جوز کا پیکٹ ہے اور بہت انکر رہا تھا وہ تو اس لئے اس کو فل ایسے اوپن کر کے تو اندر سے دکھایا ہے کہ یہ کریم ہے بیٹا یہ جوز نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے تقریباً 4-5 ٹیبل سپون کے قریب جو ہے نا اس کے اندر کریم ایڈ کر دی ہے اب اس کے اندر میونیز جائے گا میونیز تقریباً یہ بھی اتنی ہی کوئنٹیٹی میں جائے گا اور اس کے علاوہ میونیز میں نے ڈال دیا ہے اور یہاں پر جو ہے میں بلیک پیپر ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب اور یہاں پر سالٹ بھی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور شگر بھی ایڈ کروں گی تقریباً ون ان ہاف ٹیبل سپون کے قریب اور پھر اس کو اچھی طرح سے کریں گے مکس 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 موسیقی 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 موسیقی